بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کے کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے تمہید اٹھانے کے لیے درجہ زیل نکاہ پیش ہیں تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجوب جاری رہنی چاہیے درجہ زیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں آپ کے خیال میں اچھا بچہ کیسا ہوتا ہے مہزم ٹیچر یہ چونکہ الفاظ اچھا بچہ کے لیے یہ بچے جب وہ زیادہ ہی بچے تھے بہت چھوٹے بچے تھے بلکہ اس عمر میں بھی ان کو سننے کو ملتا ہے یار اچھے بچے بنتے ہیں بیٹا اچھے بچے بنتے ہیں تو بچے خود بھی سوچتے ہوں گے لیکن اس وقت آپ ان کو سوچنے پر راغب کریں گے کہ وہ سوچیں اور بتائیں کہ اچھا بچہ کس قسم کا بچہ ہوتا ہے اس پہ آپ کو یقیناً بہت سے جوابات ملیں گے جس میں بچے اچھی خوبیوں کی بات کریں گے اب اچھے بچے سے آپ بات لے جائیں گے مثالی بچے تک اور اگلا سوال یہ ہے کہ مثالی بچہ آپ کیسے بچے کو کہیں گے یہ بچوں کیلئے ذرا آسان سوال نہیں ہے وہ یقیناً سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ مثالی بچہ کونسا ہوتا ہے اور اگر کچھ بچے کوشش بھی کریں جواب دینے کی پھر بھی آپ کو بہرحال ان کی مدد کرنا پڑے گی اور آپ ان کو بتائیں گے کہ مثالی بچہ وہ بچہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر باقی بچے بھی اس جیسا بننا چاہیں یا مثالی بچہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں لوگ بات کریں یا کسی بچے کو سمجھانے کے لیے ماں باپ یا کوئی اور بڑے اس سے مثال دیں کہ دیکھو وہ بھی تو بچہ ہے نا وہ کتنا اچھا بچہ ہے تو وہ جس کی مثال دی جاتی ہے وہ مثالی بچہ کہلاتا ہے اب اگلا سوال آپ پوچھیں گے کہ آپ اچھے بچے ہیں یا مثالی بچے ہیں اس سوال کے جواب میں میرا خیال یہ ہے کہ شاید خاموشی آئے چونکہ اگر کوئی بچہ کہتا ہے میں اچھا بچہ ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ ہاں میں مثالی بچہ تو نہیں ہوں اور مثالی بچہ خود اپنی زبان سے شاید کہنا بچوں کے لیے مشکل ہو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خاموشی پائیں گے آپ اگلا سوال ہے کہ مثالی بچہ بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کا جواب ضرور کچھ نہ کچھ آئے گا وہ یہی کہیں گے بچے کہ ہمیں اچھے اچھے کام کرنے ہوں گے اچھی عادتیں اپنانا ہوں گی وغیرہ 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 پھر ہے کہ کیا آپ بچے ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے شہری بھی ہیں بلکل جواب آئے گا آپ بھی انہوں نے بتائیے گا کہ بچے تو آپ ہیں لیکن جس طرح بڑے معاشرے کے شہری ہیں اسی طرح آپ بھی معاشرے کے شہری ہیں اب آخری سوال آپ کا یہ ہوگا کہ مثالی شہری کیسا شہری ہوتا ہے اب اس کے جواب میں دشمار باتیں ہیں جس کی عادتیں اچھی ہوں جو معاشرے کی بہتری کے لیے سوچے جو ٹریفک قوانین کی پابندی کرے جو انصاف پسند ہو وغیرہ وغیرہ یہ بڑی طویل طویل فہرست ہے لیکن مثالی شہری کا مطلب ہے کہ جو معاشرے کے اصول اور ضبابت ہیں وہ ان پر عمل کریں درجبالہ سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باپ کے عنوان تک لے جائیں موسیقی